ایسے ہی ویڈیوز دیکھتے رہنے کے لیے سبسکرائب کر لیجے میری چانل کو اور بیل آئیکن کو پیس کرنا تو بلکل بھی مت بھولنا تاکہ جب بھی میں نئے ویڈیو لے کے آؤں آپ کے فون کی گھنٹی بچائے ہائی ایبیوان ویلکم ٹو میر چانل تنوشی این فیملی می نیم ہے شیوانی اور آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں کروا چوتھ کا لک میرا اور اسے کیسے کریٹ کیا تھا میں نے کیسے میک اپ کیا تھا وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی جو کہ ہیلپ کرے گا آپ کی آپ کیسے اور اگر الگ توہار ہوں آپ کے چیزے دیوالی ابھی آ رہی ہے تو آپ کیسے ان پر تیار ہو سکتے ہو اس کے ساتھ ہی آ رہا ہے چھادیوں کا سیزن تو اس میں بھی آپ کی کافی ہیلپ کرنے والا ہے تو یہاں پہ میں نے یہ کچھ پروڈکٹ یوز کرنے والی ہوں یہ میں نے لیے ہیں پرپل ڈاٹ کام سے موسٹلی اور اس کے اوپر میں ایک سیپریٹ ویڈیو بھی اپنی چانل پہ شیئر کر چکی ہوں اگر آپ نے نہیں دیکھی لنک مل جائے گا آپ کو اس ویڈیو کے اینڈ میں آپ ہاں جا کے چیک تو ضرور کر لینا اور سب سے پہلے میں اپنی سکن کو ہائیڈریٹ کر رہے ہوں یہ شیٹ ماسک کا یوز کر کے یہ ہے گوڈ وائپس کمپنی کا اور تی تری شیٹ ماسک ہے یہ جسے میں نے اپلائی کیا ہے اپنے فیس پہ کچھ اس طرح سے کلی میں اسے اپنے فیس پہ دس سے پندہ منٹ رکھوں گی اور اس کے بعد اسے ہٹا دوں گی یہ کچھ اس طرح سے شیٹ کی فارم میں ہوتا ہے ساتھ میں اس میں ہوتا ہے دھیر سارا سیرم جو کہ ہماری سکن کو سوفٹ سپل اور بہت زیادہ ہائیڈریٹ کر دیتا ہے جس سے کہ آپ کی سکن بہت زیادہ سوفٹ ہو جاتی ہے گلوئی ہو جاتی ہے اور بہت زیادہ کچھ فرق مجھے نہیں لگا کیونکہ میں نے بہت زیادہ رکھا بھی نہیں تھا اسے دس بارہ منٹ رکھا تھا مشکل سے اور یہ نائنٹی نائن روپیز کا آتا ہے جو کہ اچھا خاصا کائریس ہے صرف اسے ایک بار ہی ہم یوز کر سکتے ہیں افوڈیبل بہت زیادہ نہیں ہے تو آپ چاہیں تو کوئی اپنی پسند کا اور ابھی کوئی فیس پیک یا فیس ماس لگا سکتے ہیں یہ جو جس میں نے ٹرائے کرنے کے لئے یوز کیا تھا اس کے علاوہ اگر آپ کچھ اور نہیں کرنا چاہتے اتنا ٹائم نہیں ہے تو بیس تو یہ ہے کہ آپ اپنا فیس جو ہے اس پہ تھندے پانی کی کچھ چیٹیں مال لیجے تھندے پانی سے اپنے فیس کو دھو لیجے فریج کا یوز کرنا چاہتے ہیں ایک دم چلد پانی تو اور بھی بیسٹ ہے اس سے جو ہمارا سکن کے پورس ہیں وہ بند ہو جاتے ہیں جیسے کی میک اپ جو ہے وہ کافی اچھا لمبا ٹکتا ہے ہمارے فیس پہ اس کے علاوہ نیکس میں آپ کو ٹپ دیتی ہوں کہ آپ برف کا یوز کر سکتے ہیں آئیز کو ایک کپڑے میں لپیت کے اس کو بھی اپنے فیس پہ مساج کر سکتے ہیں اس سے اس سے بھی آپ کو کافی اچھے ریزلٹ دیکھنے کو ملیں گے اور اس ماس کو قریب میں دس سے بارہ منٹ میں نے رکھا تھا اور اس کے بعد اس سے ہٹا دیا تھا اس کے سرم کو میں اپنے فیس پہ اچھے سے مساج کر لوں گی بگوز اس ماسک میں جو مینڈ رول ہے وہ صرف سرم کا ہی ہے اور یہی سرم جو ہے وہ ہماری سکن کو بینیفٹ دے گا اور اسے دس سے بارہ منٹ رکھنے کے بعد میں اسے ہٹا دوں گی اور اس سرم کو اچھے سے مساج کر رہی ہوں میں اپنے فیس پہ اور آئیز پہ اور لپس پہ آپ کو اسے تچ نہیں کرنا ہوتا ہے اور مساج کرنے کے بعد نیکسٹ ہم اپنا آگے کا میک اپ کا پروسیجر شروع کریں گے اور یہ دیکھیں میرے فیس پہ ہو گئے ہیں کچھ پیمپلز جو کی بہت زیادہ گندے لگتے ہیں اور کبھی کبھی تو یہ برے مارکس بھی چھوڑ جاتے ہیں آپ کو بھی اگر پیمپلز کی پرابلم ہے تو آپ مجھے کومنٹ کرتے ہیں بتانا کی آپ کیا یوز کرتے ہو اپنے پیمپلز کو ٹریٹ کرنے کے لیے اور اگر وہ کام کرتا ہے یا نہیں اگر آپ جانا چاہتے ہو کہ میں کیا کرتے ہو اپنے پیمپلز کو ٹریٹ کرنے کے لیے یا اپنی اویلی سکن کو کنٹرول کرنے کے لیے تو آپ مجھے کومنٹ ضرور کرنا میں آپ کے ساتھ شیئر ضرور کروں گی نیکس میں اپنائے کر رہی ہوں اب ایلیو ویرا جل یہاں پہ میں ایلیو ویرا جل کا یوز ایز ای موسٹرائزر یوز کر رہی ہوں سب سے پہلے میک اپ سے پہلے آپ کو موسٹرائزر کا یوز کرنا چاہیے اپنے فیس پہ جس سے کہ آپ کا فیس جو ہے وہ رف نہ رہے اور موسٹرائز ہو جائے میری اویلی سکن ہے اس لئے مجھے بیسٹ موسٹرائزر یہ ایلیو ویرا جل لگتا ہے اپنے لئے اگر آپ چاہیں تو کوئی بھی اپنے پسند کا دوسرا موسٹرائزر یوز کر سکتے ہیں موسٹرائزر کو اچھے سے اپنے فیس پہ لگانے کے بعد نیس سٹاپ ہوتا ہے پرائمر کا یہ ہے میرے پاس NY بے کا پرائمر یہ ہے پرائمر پلس فکسر اور دوسرا ہے میرے پاس یہ NY بے کا پرائمر ٹیوب فارم میں اور اسی کو میں یوز کر رہے ہوں ابھی اور یہ بلکل ٹرانسپیرنٹ فارم میں ہوتا ہے کچھ اس طرح سے اور اسے اپنے فیس پہ لگانے کے بعد مجھے بلکل ایسا فیل ہوتا ہے جیسے سکن اتنی چکنی گلاس جیسی ہو گئی ہے اور اس کے اوپر میک اپ اگر آپ لگائیں گے پرائمر کے بعد تو میک اپ کافی اچھا دکھتا ہے اس NY بے جو ہے وہ بہت ہی کافی افورڈیبل رینج میں پرادکٹ نکالتا ہے اور مجھے اس کے پرادکٹ اوکے اوکے لگتے ہیں اور اگر آپ کو میک اپ کچھ گھنٹوں کے لیے کرنا ہو تو یہ کافی اچھا چل جاتا ہے باقی اور اگر آپ اچھا پرائمر یوز کرنا چاہتے ہو تو کلر بار کا پرائمر بھی بہت اچھا ہے آپ وہ بھی ٹرائک کر سکتے ہو پرائمر کو اپنے فیس پہ اچھے سے سیٹ کرنے کے بعد نیکس میں کرنے والی ہوں اپنا آئے میک اپ اس بار میں اپنے فیس میک اپ باد میں کروں گی پہلے آئے میک اپ کروں گی اور سب سے پہلے میں لگا رہی ہوں کنسیلر اپنی آئیز پہ تاکہ جو میری آئیز ہیں وہ ایک نیوٹرل ٹون کی ہو جائیں اور اس کے بعد میں کروں گی اپنا آئے میک اپ اور کنسیلر کو میں یہاں پہ لگا رہی ہوں اپنے آئیلٹ پہ اور کنسیلر جو ہے وہ آپ کو اپنے فیس سے ایک یا دو شید تھوڑا سا لائٹ کلر لینا ہوتا ہے اور اس کو میں پہلے اپنی فنگر سے لگا رہی ہوں اس کے بعد بیوٹی بلینڈر کی ہیلپ سے میں اسے اچھے سے سیٹ کر لوں گی اور بیوٹی بلینڈر جب بھی آپ یوز کرتے ہیں چاہے وہ کنسیلر کے لیے ہو فاؤنڈیشن کے لیے ہو یا پھر بی بی سی سی کریم کسی بھی چیز کے لیے ہو آپ کو اسے اچھے سے ڈیمپ کرنا ہے پانی میں نچوڑ لینا ہے پانی میں ڈال کے اور پھر آپ اسے یوز کر سکتے ہیں اپنے فیس پہ اوڈر وائز ہوگا کیا کی سارا میک اپ جو ہے وہ اس بیوٹی بلینڈر میں آ جائے گا آپ کے فیس پہ کچھ نہیں جائے گا تو بہت زیادہ امپورٹن ہے کہ پہلے آپ اسے گیلے پانی میں نچوڑ لیں اور پھر آپ اسے یوز کریں تو آئی آئی اس کے اوپر میں نے یہ کنسیلر سیٹ کر دیا ہے اس کے بعد میں یوز کر رہی ہوں یہ سویس بیوٹی کا آئی شیادو پیلٹ اور یہ سارے اس ویڈیو میں مل جائے گی جس میں میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا کہ کیسے آپ افورڈبل رینج میں جولڈی اینڈ میک اپ مگا سکتے ہیں میک اپ پرپل سے مگایا تھا اور جولڈی میری ایک فرینڈ ہے جن کا ایک جولڈی سٹور ہے وہاں سے میں نے لیا تھا تو آپ وہ ویڈیو ضرور دیکھنا لنک آپ کو اس ویڈیو کے اینڈ میں مل جائے گا اس کے ساتھ ساتھ لیڈیز سے ریلیٹڈ میرے پاس دھیر ساری ویڈیوز ہیں اور ڈیڈی میرے چینل پہ جو کی ہیں ساری لیڈیز اسپیشل نام کی میری ایک پلیلسٹ ہے اس میں سیو اس میں آپ کو میک اپ سکن کیر ہیئر کیر اور اور بھی ساری اپنے کام کی ویڈیوز مل جائیں گی جن کو آپ بالکل بھی مساوت مت کرنا دیکھنا اگر آپ نے نہیں دیکھی ہیں تو پلیز جلدی سے جا کے وہ ویڈیو چیک کر لیجئے پلیلسٹ چیک کر لیجئے آپ کو ایک سکھ بہترین ویڈیوز وہاں پہ مل جائیں گی لنک اس کا آپ کو میں اس ویڈیو کے اینڈ میں نیچے شیئر کر دوں گی آپ اس پہ کلک کر کے ایزیلی وہ پوری پلیلسٹ چیک کر سکتے ہو یہاں پہ میں کر رہی ہوں یہ اپنا آئے میک اپ جیسے آپ دیکھ رہے ہو اور آئے میک اپ کرنے کے لیے بیسٹ منترہ جو ہوتا ہے وہ یہی ہے میرے یہ پرسنل ایکسپیرینس ہے کہ میں بہت زیادہ ہائی فائی میک اپ نہیں جانتی ہوں میں کوئی بیوٹی پالر نہیں چلاتی میں کوئی میک اپ آٹس نہیں ہوں بر جو بھی میں نے سکھا ہے اپنے ایکسپیرینس سے سکھا ہے ٹرائے کرتے کرتے سکھا ہے اور وہ یہی سکھا ہے کہ اگر آپ اپنے آؤٹسائیڈ والی ایریا پہ یوز کرتے ہو ایک ڈاک کلر بیچ میں یوز کرو آپ ایک میڈیم کلر اور اندر کی سائیڈ یوز کرو آپ اپنے آئیز پہ ایک لائٹ کلر اور تینوں کو بہت اچھے سے بلینڈ کر دو الگ الگ کلرز کے شیڈ نہ دیکھیں ان کو آپ بلینڈ کر دو آپس میں سارے کلرز کو اور کافی اچھا لک ایک نکل کے آتا ہے اور نیچرل بھی لگتا ہے براؤن کلر میں یوز کر رہی ہوں بلکل نیچرل اپنے آئیز کو لک دینے کے لیے ساتھ ہی تھوڑا سا پاتی والا لک ہے تھوڑا فیسٹیوال لک ہے کروا چوتھ والا لک تھا یہ تو اس کے اوپر سے تھوڑا سا میں اس پہ شمر بھی اپلائے کر لوں گی آپ چاہے تو سپارکل بھی اپلائے کر سکتے ہیں آپ کی اپنی چوئس ہے اور اسی طرح سے کمبینیشن کرتے ہوئے میں نے یہ اپنا پورا آئی میکپ کیا ہے یہ وائٹ کلر کا آئی شیڈو میں نے یوز کیا ہے اپنی براو بون پہ اور اپنے انر آئیز پہ تاکہ یہ کافی اچھا ایک یوں نو ہائلائٹر کا کام کرتا ہے آئیز کو پاپ کرتا ہے اور سارے کلرز کو آپ یہ دیکھیں میں اس طرح سے بلیند کر رہی ہوں کہ کوئی بھی ہارش لائن نہ دیکھے کچھ بھی الگ الگ سا لائن نہ دیکھے کہ یہ اچھا الگ الگ کلر یوز کیا ہے سب کچھ مکس ہو جائے اور بلیند ہو جائے ایک دم نیچرل لگے اسی طرح سے کر لیا ہے میں نے اپنے دوسرے آئے کا میکپ بھی اب میں اپلائے کر رہی ہوں یہ این وائے بے کا آئی لائنر جو کی ہے ایک لیکوڈ آئی لائنر آپ چاہیں تو اپنی پسند کا کوئی اور لائنر بھی یوز کر سکتے ہیں آپ دوسرے طرح کے آئی لائنر بھی یوز کر سکتے ہیں جیسے کہ آج کل سکیچ یا پین کی فارم میں بھی آئی لائنر آ رہے ہیں جیل آئی لائنر آ رہے ہیں تو جس میں بھی آپ کمفرٹیبل ہوں اسے آپ ایزی لی یوز کر سکتے ہو وہ آپ لائنر یوز کر سکتے ہو اور دونوں آئیس پہ لگانے کے بعد پھر میں اس ٹیپ کو ہٹا دوں گی اور اس کے بعد آپ دیکھیں کتنی پیاری شیپ آتی ہے اور مسکارہ بھی ہم نہیں لگائیں گے میں سکپ کروں گی پہلے اپنا فیس کا میک اپ کر لوں گی اور اس کے بعد میں مسکارہ لگاؤں گی یہ دیکھیں کتنی پیاری ایک شیپ دی ہے اس نے میرے آئیس کو اور میرے لائنر کو اور بہت ہی ایزی ہو جاتا ہے اس سے آئی شیڈو لگانا آئی لائنر لگانے کے ٹرائے کیے تھے الگ الگ بہت سارے آئی لائنر حیکس جو کہ ہم دیکھتے ہیں سنتے ہیں اور ان میں سے کیا کام کرتا ہے وہ میں نے ٹرائے کر کے دیکھا تھا اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھیا تو وہ بھی آپ کو مل جائے گی میرے میک اپ والی پلی لسٹ میں یا پھر میری لیڈیز سپیشل والی پلی لسٹ میں بھی آپ جا کے چیک کر سکتے ہیں دونوں کا لنک آپ کو اس ویڈیو کے اند میں مل جائے گا تو اب میں نیکس یہاں پہ کر رہی ہوں اپنی آئی بروز کو سیٹ اور اس کے لئے میں یوز کر رہی ہوں ایک براؤن پینسل کا اور یہ مسک لیئر کی پینسل ہے براؤن والی آپ چاہیں تو بلیک بھی یوز کر سکتے ہیں بٹ میں براؤن یوز کرنا زیادہ پریفر کرتی ہوں کیونکہ اسے ایک آئیس کو ایک نیچرل لک ملتا ہے بلیک جو ہے وہ کافی زیادہ چمکتا ہے اور ایک دم آپ کی آئی بروز اس پہ ہی سارا فوکس جاتا ہے بلیک بلیک دوسرے ہی دکھتی ہیں جو کہ تھوڑا سا انیچرل لگتا ہے تو براؤن میں یوز کرنا زیادہ پریفر کرتی ہوں نیکس میں اب لگا رہی ہوں اپنے فیس پہ کنسیلر اور کنسیلر میں آپ کو یوز کرنا ہوتا ہے اپنے چہرے کے دنگ دھپوں کو چھپانے کے لیے اپنے فیس کو ہائلائٹ کرنے کے لیے ہائلائٹر کی طرح میں یوز کر رہی ہوں اس کے آئیز کے نیچے اور اپنے نوز کے بیچ میں اس سے تھوڑا سا ہائلائٹ ہو جائے گا میرا فیس اور آپ کے اگر ڈارک سرکلز ہیں تو آپ اس پہ بھی انہیں اپلائے کر سکتے ہیں اس سے بھی آپ کے ڈارک سرکلز اور جو بھی دھاک دھپے ہیں آپ کے فیس پہ وہ چھپ جائیں گے میوٹی بلینڈر کی ہیلپ سے اگین میں اس کو بلینڈ کر رہی ہوں اور نیکس میں لگاؤں گی فاؤنڈیشن جس بلینڈ 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 یہ ہی ہے ایک میک اپ کا میسک منترہ کہ آپ کو اپنے فیس پہ جو بھی اپلائے کریں اسے دھنگ سے بلینڈ کریں دور سے ہی نہ دکھیں کہ آپ نے دھیر سارا میک اپ لگایا ہوا ہے تھوڑا سا نیچرل لک لگے آپ کا اور نیکس میں لگا رہی ہوں فاؤنڈیشن اور یہ فاؤنڈیشن ہے لیک میں ایبسلوٹ آرگن آئل فاؤنڈیشن یہ بھی میں نے پرپل سے لیا ہے اور یہ ہے کچھ اس طرح سے ڈروپر کی فارم میں اسے فرس ٹائم میں نے اپلائے کیا تھا اور اپنے فیس پہ اور اپنی نیک پہ میں اسے اپلائے کروں گے اور اس کے بعد اگین بیوٹی بلینڈر کی ہیلپ سے اسے بلینڈ کر دوں گی شروع شروع میں جب میں اسے بلینڈ کرنے لگی تھی تو مجھے لگا کہ میرا فیس جو ہے وہ بہت زیادہ وائٹ وائٹ لگ رہا ہے کئی میں نے زیادہ فاؤنڈیشن تو نہیں لگا لیا اور ایکچولی مجھے بعد میں ریالائز ہوا کہ یہ شروع شروع میں اپنے فیس کو تھوڑا وائٹ وائٹ کرتا ہے بچھوڑی دیر میں دو تین منٹ کے بعد ای تنگ یہ ٹھیک ہو جاتا ہے بلکل نیچرل ہو جاتا ہے اور کافی ٹھیک ہو گیا تھا یہ اس کے بعد شروع شروع میں بہت زیادہ وائٹ وائٹ لگ رہا تھا بچھوڑی دیر کے بعد یہ اکسیڈائز ہو جاتا ہے فیس پہ سہت ہو جاتا ہے اپنے آپ سے موسیقی 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 یہاں پہ میں فیس پاودر کی ہیلپ سے سیت کر رہی ہوں اپنے میک اپ کو آئیس کے نیچے سیت کرنا بہت زیادہ ضروری ہے اس کے ساتھ لپس کے آس پاس نیک پہ ان جگہ پہ سب سے زیادہ پسینہ اور آئل آتا ہے تو آپ اس اچھے سے فیس پاودر سے سیت کر سکتے ہیں یہاں پہ میں یوز کر رہی ہوں میبلین کا سپر فریش کمپیک پاودر کافی افوریبل رینج میں آتا ہے کافی اس کے شید بھی ہیں تین یا چار شید آپ کو اس میں مل جائیں گے اپنے فیس کے قورنگ اب اپنا شید چوز کر سکتے ہیں میرا اس میں شید ہے پرل اور میں اسے کافی ٹائم سے یوز کر رہی ہوں یہ میرا تیسرا یا چوتھا سیم پیلٹ ہے تیسرا یا چوتھی بار میں نے اسے اگین دوبارہ کھریدا ہے اور یہ کافی مجھے سوٹ کرتا ہے میرے فیس کو چاہے تو اپنے پسند کا کوئی اور بھی کمپیک پاودر یوز کر سکتے ہیں پر کمپیک پاودر سے اپنے فاؤنڈیشن کو یا بی بی سی 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 کریم کو سیت کرنا بلکل بھی مد بھولنا اور فاؤنڈیشن کو سیت کرنے کے بعد نیکسٹ ہم سٹیپ کریں گے جو کی ہے کانٹوری کانٹور کرنے کے لیے میں اپنا سیم بلش والا یا پاودر برش جو ہوتا ہے اس کو یوز کر رہی ہوں اس کو ہلکا سا اپنے ہینڈ سے آپ سکویز کر لیجے اپنے فیس کو کچھ اس طرح سے شیپ دیجئے فش والی اور اپنا کانٹور آپ کر سکتے ہیں کانٹور کرنے کے لیے میں کوئی الگ سے کانٹور نہیں یوز کر رہی ہوں میں اپنے فیس کے شیڈ سے ایک نمبر دارک کلر کا فیس پاودر کھریدتی ہوں اور اسے ہی کانٹور کرتی ہوں بات ای سوچ رہی ہوں ایک برونزر کھرید لیا جائے یا پھر کانٹور کھرید لیا جائے جسے میں پر کانٹور کروں بات کھرید والی شیپ میں آپ بناتے ہوئے کانٹور کرنا ہوتا ہے یہ آپ کے فیس کو ایک شیپ دیتا ہے اگر آپ فاؤنڈیشن لگانے کے اپنا پورا فیس اپ ایک ٹون میں ہو جاتا ہے جب ہمارا فیس پہ ایک شیپ ہوتی ہے اسے دینے کے لیے ہم آٹیفیشل شیپ دیتے ہیں اس طرح سے کانٹور کر کے اور کانٹور لگانے کے بعد ہمارا بلش اور بلش لگانے سے پہلے میں لگا رہی ہوں یہاں پہ مسکارا اور مسکارا آپ کوئی بھی اپنی کمپنی چوز کر سکتے ہیں جو آپ کو پسند ہو میبلین کا مسکارا سب سے بیسٹ ہے میبلین ہائپر کر مسکارا اس میں وارٹر پوف بھی آتے ہیں اور نارمل بھی آتے ہیں اور اپنی آئیس پہ میں لگا رہی ہوں تھیر سارا مسکارا جو کی ہے میرا فیوریٹ فیوریٹ پروڈٹ اور اپ جو پلکیں ہیں آئیلیشز ان کو بہت ہی پیارا سا شیپ دیتا ہے اور مسکارا is مائی فیوریٹ پروڈٹ اور یہ مسکارا اپنی اوپر اور نیچے دونوں آئیلیٹ پہ لگانے آئیلیو آئیلیو اور فرس ٹائم لی ہے میں نے ٹرائے کرنے کے لئے تو ایک ویڈیو بہت جلدی آنے والی ہے میری چینل پر اس کو میں ٹرائے کروں گے آپ کے سامنے اور اس کے علاوہ اور بھی آئے پروڈکٹ جو میں نے نئے لیے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ٹرائے کر کے آپ پھون کا ریویو بھی ضرور دوں گے تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لینا تاکہ میرے آنے والے ویڈیوز آپ دیکھ پاؤ ساتھ ہی ایک بیل کا آئیکن بھی آپ کو دیکھے گا سبسکرائب کے ساتھ میں اس کو بھی ضرور ہٹ کر دینا تاکہ جب بھی میں نئے ویڈیو لے کے آؤں آپ کے فون میں ایک نوٹیفکیشن آ جائے کہ میری ویڈیو آ چکی ہے اور آفت آفت زا کے دیکھ لو تو یہ لگایا ہے نیکس میں نے بلش اور آپ سمائل کرتے ہوئے اپنے چیکس پہ بلش کو اپلائے کیجئے میبلین کا ہی بلش ہے یہ میبلین کے پروڈکٹ مجھے بہت پسند ہے دوسرا لیکمے کے لیکمے میبلین میبلین میر فیوریٹ برینڈز اور بلش کو لگانے کے بعد نیکسٹ ہم یوز کریں گے ہائی لائٹر یہ دیکھے کتنا پیارا سا چیکس پہ کٹ آیا ہے وہ بہت زیادہ بیوٹیفور لگ رہا ہے اور یہ ہے ہائی لائٹر جو کہ یہ ہے سویس بیوٹی کا اور یہ بھی میں نے نیا لیا ہے فرس ٹائم ہی اسے اپلائے کر رہی ہوں اس میں دھیر سارے الگ الگ شیڈز ہیں اس میں آپ کو پنک شیڈ بھی مل جائے گا اور گولڈن بھی مل جائے گا وائٹ بھی ہے تو میں اس میں سے میں نے جو وائٹ گولڈن ہے اس کو مکس کر کے میں نے اپلائے کیا تھا یہ دیکھیں یہ وائٹ اور گولڈن یہ دونوں میں نے مکس کر کے پنک اس ٹائپ کا کچھ گولڈن ہے اس کو میں نے اپلائے کیا تھا اب اسے اپنا جو پنک والا ہے اسے اپنا بلش بھی لگا سکتے ہو یہ کافی ملٹی یوز ہے آپ اس سے اپنا آئی شیڈو بھی بنا سکتے ہو آئیس پہ بھی یوز کر سکتے ہو تو کافی ملٹی پرپس پیلٹ ہے یہ اور میں نے یہ دیکھے ہائی لائٹر لگایا ہے کتنی پیاری سی ایک لائٹنگ آگئی ہے میرے فیس پہ اور اپنی چیکس کے ہائی پوائنٹس پہ لگانے کے بعد میں اسے یوز کر رہی ہوں اپنے لپس کے اوپر کیوپیڈ بو پہ اور اپنے نوز کے سینٹر میں ہلکا سا اپنے فور ہیڈ پہ اور اپنی چن پہ اور ہائی لائٹر کو لگانی سے ایک چمک آ جاتی ہے آپ کے ہائی پوائنٹس پہ یہ دیکھے اور میں نے نیکس اسے لگایا ہے اپنی براو بون پہ آئی برو کے نیچے جو ایک بون ہوتی ہے اس پہ تاکہ اسے آئیس کو ایک بہت ہی پیارا سا شیپ میں ہوتا ہے آئیس بلکل پاپ ہو کے آتی ہیں آئیس کے نیچے سے اپلائے کیجئے اس طرح سے اور ہائی لائٹر کو اپلائے کر لیا ہے میں نے اچھے سے اب اور نیکسٹ اب ہم چلیں گے اپنے لپس کی طرف برش سے لگانے کی بجائے مجھے ہاتھوں سے زیادہ پسند ہے ہائی لائٹر کو یوز کرنا بکر اسے آپ اچھے سے بلینڈ کر سکتے ہو ویسے ہائی لائٹر لگانے کے لئے ایک الگ سے فین برش آتا ہے جو کی بہت سلیک ہوتا ہے اسے آپ کافی اچھے سے لگا سکتے ہو برشز جو ہے وہ میں ایک نیا سیٹ لینے والی ہوں بہت جلدی ہی اور پیونہ سٹور کے جو برش ہے وہ کافی اچھے ہوتے ہیں اس کے علاوہ اور بھی میں نے برشز کا کچھ ہے میرے دماغ میں ان میں سے میں ان کا ریویو چیک کروں گی اور دیکھوں گی کون سے لیتی ہوں میں اور آپ کے ساتھ وہ بھی ضرور شیئر کروں گی آگے آنے والی ٹائم میں اور ان کا ریویو بھی ضرور دوں گی تو بہت ہی ضروری ہے کہ سبسکرائب ضرور کر لینا میرے چینل کو بہت ساری انفرمیٹیو ویڈیوز آنے والی ہیں اور اور بریڈی جو میرے چینل پہ ہیں وہ بھی آپ ضرور دیکھنا یہاں بھی میں اپلائے کر رہی ہوں لپسٹیک جو کی ہے لیکوڈ لپسٹیک ریڈ کلر کی بگوز میری جو ڈریس ہے وہ بھی ریڈ ہے اور کربا چوتھ کا ٹائم تھا اس لیے لیکوڈ لپسٹیک مجھے بیسٹ لگتے ہیں لیکوڈ لپسٹیک بگوز کافی لانگ ٹائم تک آپ کے لپس پر تکی رہتی ہیں آپ کھا سکتے ہو اور کافی لانگ ٹائم تک آپ انہیں چلا سکتے ہو اور لیکوڈ لپسٹیک یہ جو ہے یہ این وائے بے اگین اسی کمپنی کی ہے اور کافی لانگ ٹائم تک یہ ٹکی رہتی ہے میں اس کو لگا کے کافی میں کھا پی لیتی ہوں اور اویلی بھی کھا دیتی ہوں پر یہ کافی اچھے سے ٹکی رہتی ہے میری لپس پر بہت ایزیلی ٹرانسفر نہیں ہوتی بہت زیادہ اگر میں نے اویلی وغیرہ کچھ کھایا ہو تب ہلکی فلکی الگ ہو جاتی ہے ادروائز یہ اچھی خاصی ٹکی رہتی ہے میری لپس پر جب میں اپنا میک اپ ریموف کرتی ہوں میک اپ ریموفر سے صرف اسی ٹائم پر ہی یہ نکلتی ہے ادروائز یہ بہت اچھے سے ٹکی رہتی ہے نیکس میں اپلائے کر رہی ہوں سندور اور یہ ایک لوکل کمپنی کا ہے میں نے اپنے پاس کی شاپ سے لیا تھا بہت افوردیبل ہے تیس چالیس روپے کا تھا یہ پر اس کی کمپنی کا جو نام ہے وہ ہے ملاپ اور یہ بہت ہی زیادہ اچھا ہے سندور اور یہ کافی دیر تک ٹکا رہتا ہے بلکل بھی بہتا نہیں ہے اور میں اپنا فیس کتنی بارے دھو بھی لیتی ہوں اور یہ پھر بھی ٹکا رہتا ہے نیکس میں نے اپلائے کیا ہے کاجل اپنی آئیس پہ بندی اپلائے کی ہے ریڈ کلر کی اور میں آلموس تیار ہو چکی ہوں اپنے ہیئرز کو تھوڑا ٹھیک کروں گی اپنی جولری کو چینج کروں گی اور یہ تو میں بھولی گئی تھی میک اپ فکس ہے میں اپلائے کر رہی ہوں اپنے فیس پہ جو کی کام کرے گا میرے فیس پہ میک اپ کو ٹکائے رکھنے کے لیے آئیس کو میں نے ڈھک لیا تھا اور پھر اس کو سپری کیا ہے اس کو سپری کرنے کے بعد یہ دیکھئے میرے جو فیس ہے جو پمپل ہو رہے تھے جہاں میرے اور جو میرے لپس تھے اس پہ ہلکا سا چلا گیا اور مجھے کافی جل رہا تھا یہ میرے لپ پہ یا نہیں کیا یہ اور بھی کمپنیز کے ساتھ ایسا ہوتا ہے یہ پرٹیکولر اس کمپنی کا انوائے بے کے ساتھ ہی ایسا ہے تو مجھے پتہ نہیں میں ضرور اس کے بارے میں ریسرچ کروں گی بچ مجھے کافی جل رہا تھا اپنے لپس پہ بچ اس نے کافی میرے میک اپ کو آگے تک ٹکائے رکھا تو نیکس ٹائم میں یہ کر سکتی ہوں کہ اپنے آئیس کو ڈھک لوں اپنے لپس کو بھی ڈھک لوں اور پھر اسے اپلائے کروں اور میں نے اپنی جولڈی پہن لی ہے اپنے چونیاں پہن لی ہیں اور یہ ساڑی بھی پہن لی ہے اور اس طرح سے میں تیار ہوئی تھی کروچوت پہ یہ تھا میرا فائنل لک آئے ہوپ گائز آپ کو پسند آئی ہو یہ ویڈیو آپ کو اس میک اپ لوگ سے تھوڑے بہت ہیلپ ملی ہو میرے جو پروڈکٹ میں نے یوز کرے ہیں وہ آپ چیک کرنا بلکو بھی مت بھولنا کافی افوڈبل رینج میں ہے یہ پرپل اور نائکہ دونوں پہ ہی آپ کو کافی اچھے دیلز مل جاتے ہیں میک اپ پہ تو آپ دونوں ویب سائٹ چیک کر سکتے ہو جو بھی آپ کو اپنے بجٹ کے گورنگ یا اپنی چوئس کے گورنگ سویٹیبل لگیا وہاں سے شاپنگ کر سکتے ہو تو آج کی ویڈیو کے لئے تھا اتنا ہی آئے ہوپ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو پسند آئے تو لائک کرنا ضرور شیئر کرنا اپنی دوستوں کے ساتھ میں کومنٹ کر کے مجھے ضرور بتانا کیسا لگا آپ کو یہ لک اور اس کے ساتھ ساتھ سبسکرائب کر لو میرے چینل کو اور بیل آئیکن کو پریس کرنا تو بلکل بھی کر رہی ہوں بہت بیٹی لگ رہا ہے یہ آپ مجھے ضرور بتانا کیسا لگا آپ کو یہ لک تو با بائی ٹیک کیئر با بائی مجھے ضرور